جی میں آج کل نہ بہت چیزیں نہیں سن رہا ہوں لوگ یہ بڑا سوال پوچھ رہے ہیں کہ جی برین ڈرین شروع ہو گیا ہے لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں حالات خراب ہیں حالات میں نے میری پچاس سال عمر ہونے لگی ہے میں نے آج تک حالات ٹھیک ہوتے نہیں دیکھے مجھے ایک دن نہیں ملا سننے میں آیا کہ کہا ہو کہ ملک کے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں ہر روز حالات خراب سے خرابتر اور بد سے بدتر ہوتے جاتے ہیں کیونکہ حالات میں ہوں حالات آپ ہیں سوچ میری بدلے گی تو حدر ملک بدلے گا میں یہ چاہتا ہوں میرا ویژن ہے میں پاکستان کو ایک خوشحال ملک دیکھنا چاہتا ہوں پاکستان کو ایک خوشحال مسلم ملک دیکھنا چاہتا ہوں پاکستان کو ایک خوشحال اسلام کا قلعہ والا ملک دیکھنا چاہتا ہوں یہ میرا ویژن ہے یہ میری خواہش ہے یہ میرا ورلڈ ویو ہے لیکن میرے اس ویو سے میں کیا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ کریں یہ کام میں نہیں کروں کچھ پنجابی میں کہتے ہیں کم جوان دی موت ہے مجھے کام نہ بتانا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان مضبوط قلعہ بنے لیکن میں سینل توڑوں گا لیکن میں جھوٹ بولوں گا لیکن میں غلط سے کٹ ماروں گا لیکن میں میں لیکن میں تو میرے ڈوز بھی تو کچھ ہونے چاہیے میں نے ایک ویجن بنایا اب اس کے لئے میرے پاس کچھ ڈوز بھی تو ہونے چاہیے میں یہ بیٹھ کے کام شروع کر دیا میں یہ کام کر رہا ہوں میں چاہتا تھا کہ میں تبدیل نہیں لاؤں معاشرے میں میں چاہتا تھا کہ معاشرہ تبدیل ہو پر اس سے پہلے میں خود کو تبدیل تو کیا کروں میں تبدیل نہیں ہو سکتا میں تبدیل ہونا نہیں چاہتا اور میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آپ سب چینج ہو جائیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا مجھے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں میں یہ سینلل ٹرافیک کے اوپر میں بہت سری چیزیں پر کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے لوگ کہتے ہیں یہ قانون والوں کو چاہیے نا ہم پہ سختی کریں ہمیں پکڑیں ہمارے چلان کاٹیں یعنی کہ وہ آکے کاٹیں وہ سختی کریں تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا میں اس ویسے ٹھیک نہیں ہونے والا تو میرا ایک ورلڈ ویجن ایک ورلڈ ویو ہے میرا کہ پاکستان ایک خوشحال اسلامی ملک بنے جو کہ اسلام کا قلعہ ہو اس کے لیے میرے کچھ ایکشن بھی تو ہونے چاہیے ہیں میں بھی تو کوئی کردار ادا کروں سب سے پہلا کردار یہ میں سچ بولنا شروع کروں سب سے اس کے بعد میں اپنے علاوہ دوسروں کا بھلا سوچنا شروع کروں اس کے علاوہ میں معاشرے کے بارے میں سوچنا شروع کروں میں اپنے آپ کے اندر وہ تبدیلیاں لاؤں جو میں آپ میں دیکھنا چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تبدیل نہ ہوں آپ تبدیل ہو جائیں میں اس کو ایک بڑی مثال دیا کرتا ہوں کہ میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ کے درجال بلند کرے ان کے چار پانچ ہارٹیک ہو چکے ہوئے تھے ان کے چار بائی پاس ہو گئے ہوئے تھے تو ڈاکٹر نے کہا کہ جی اب آپ کے لئے وک کرنی بڑی ضروری ہے آپ نے وک نہ کی نا تو اب آپ کا بگزارہ نہیں ہے تو صبح صبح نا اس دن فجر کے نماز سے بھی کوئی پہلے تھا حجد کے ٹائم پہ سے وقت انہوں نے آ کے ہمیں اٹھا دیا میں اور میرا بھائی سوئے ہوئے تھے چلو بچھو نماز پڑھو اور وک شروع کر رہے ہم نے تیار ہو کے وک کے لئے شوز شوز پہن کے نیچے آئے نیچے آئے دیکھا تو والد صاحب نماز پڑھ کے لیٹ گئے ہوئے تھے کہ فجر پہ دوبارہ اٹھوں گا اب وہ لیٹ گئے تو میں نے ان کو پوچھا میں نے کہا ابو وک پہ تو آپ نہیں نہیں چلو جاؤ وک تمہاری صحت کی لچھی ہے میں نے کہا ابو ڈاکٹر نے آپ کو وک کرنے کے لئے کہا ہے آپ کے ساتھ دینا ہے ہم نے ٹھیک تو میں نہیں چاہتا کہ میں چینج ہوں میں چاہتا ہوں آپ چینج ہو جائیں کیا یہ معاشرہ ٹھیک ہوگا ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک میں ٹھیک نہیں ہوں گا جب میرا ایکشن ہو جائے گا نا پہلا میرا ویجن ہے کہ ملک ٹھیک ہو ملک ایک بہترین اسلامی ملک بنے اس کے لئے مجھے اسلامی مسلمان بننا ضروری ہے ہم ریاستہ مدینہ کی بات کرتے ہیں ہم اسلام کی بات کرتے ہیں وہاں پر انڈیویجولز پہ تیرہ سال کام ہوا تاکہ انڈیویجولز پہلے بدلیں پھر معاشرہ بنایا گیا پھر معاشرہ پہ کام ہوا پھر معاشرہ بہتر ہوا ٹھیک ہے اور اس کے بعد تیسی چیز یہ کہ پھر ہم اعتصاب بھی کریں نے دوسرے کا اپنا اعتصاب کریں یا میں کہاں غلط جا رہا ہوں ٹھیک ہے اور میں پھر دوسروں کو بھی سمجھانے والا تب ہوں گا جب میں خود اس پہ عمل کرتا ہوں گا تو میری آپ سب سے بڑی حمل سی ایک ریکویسٹ ہے خدارہ اس بات کو بند کریں یار بند کریں اب اس بات کو کہنا کہ ابھی میں یہ چینج نہیں ہو رہی اور یہ ملک حالات یہ ہو گئے اور ملک حالات وہ ہو گئے ملک حالات کو کچھ نہیں ہو رہا ہے ہمارے ملک میں مجھے کوئی ایک غریب دکھا دیں جو بھوک سے مار رہا ہو آج پیٹرولی قیمت بڑھتی ہے سارے بھاگتے ہیں کوئی گاڑی نہیں رکی ہے غریبوں کو ہر جو وقت پر کھانے کے لیے بھی ہر جو وقت چیزیں مل رہی ہیں یہ ابھی وہ میں سن رہا تھا وہ انڈیا جعوید اختر صاحب کو ایک بیان کہ مجھے پاکستان میں غریب نظر نہیں آتے سلام سے نظر نہیں آئے میں جب جب پاکستان کیا ہوں کیونکہ ماشاءاللہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں لیکن ضرورت کے سمر کی ہے ضرورت کے سمر کی ہے کہ ہم آج سے یہ فیصلہ کر لیں کہ یار میں بدلوں گا جب میں بدل جاؤں گا تو یہ معاشرہ بدل جائے گا میں بدلوں گا تو میرا گھر بدلے گا میں بدلوں گا تو میرا محلہ بدلے گا میں بدلوں گا تو یہ ملک بدلے گا سو پلیز اپنی اقائی کے اوپر کام کریں اور یہ جو لوگ آج کل چل رہی نا باتیں کہ لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہیں کوئی ڈنکی لگا کے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ رحم کرے ان فوت ہونے والوں پر ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ہمارے باقی بہن بھائی جو یہاں سے پاکستان کو چھوڑ کے جانے کی باتیں کر رہے ہیں اور وہ غلط طریقوں سے جاتے ہیں کی باتیں کر رہے ہیں خدارہ اتنی محنت اتنا پیسہ اس ملک میں لگا دو یہ ملک پیرس بنے گا یہ ملک امریکہ بنے گا جتنی محنت جتنا پیسہ جتنی تقدہ جتنی تکلیفیں اس سے بھاگ کے ڈنکی کرنے کے لیے نگاتے ہو وہ جو کشتیوں میں جا کے اپنی جانوں کو عذاب میں ڈالتے ہو اپنے گھر والوں کو رولاتے ہو اس سے صرف عادی بھی اگر یہاں لگاؤ تو یہ ملک کی تقدیر بدل جائے یونکہ تمہاری تقدیر بدل جائے گی ایک آخر میں ایک بات کہتا ہوں اور وہ بات یہ ہے کہ میں ایک ایسی فیملی کو جانتا ہوں انیس سو چھانوے میں ان کی بیٹی کی شادی تھی جب وہ بچیاں کی ماں پریگننٹ تھی ان بچیوں کے ساتھ جو وہاں بہنیں تھی وہ دونوں تب ان کا باپ یوکے گیا تھا نائنٹی سکس میں وہ بائیس سال کی تھی یعنی کہ سیونٹی فور میں ان کا باپ یوکے گیا تھا کہ ہم یوکے کا پاسپورٹ لوں گا اور بچوں کو وہاں بلا لوں گا دوہزار سولہ میں باپ کی ڈیتھ ہو گئی اس کی لاش بھی آج تک واپس نہیں آئی بچیوں کی شادیوں پر آنا دو در کنار تو کیا فائدہ اس پیسے کا کیا فائدہ اس ڈنکی کا پہنچ بھی جاؤ گے تو کیا کرو گے اس سے آدھی قیمت اپنے بیو بچوں کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ خدا رہا ان کو ٹائم دو وہ فرض ہے یہاں سے بھاگنا فرض نہیں ہے یہاں سے بھاگنا فرض نہیں ہے السلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہ